عجب رتبا ہوا حق سے عطافہ روکِ عظم کو عجب رتبا ہوا حق سے عطافہ روکِ عظم کو عجب رتبا ہوا حق سے عطافہ روکِ عظم کو خدا سے مانگتے ہیں مصطفی فاروکِ عظم کو خدا سے مانگتے ہیں مصطفی فاروکِ عظم کو اور محمدِ مصطفی تھی مشورہ فاروک سے لیتے محمدِ مصطفی تھی مشورہ فاروک سے لیتے تھی دیتے مشورہ مشکل کشان فاروکِ عظم کو تھی دیتے مشورہ مشکل کشان فاروک کے عظم کو اور مولانی کی صندگی شبر و شبیر سے حاصل اور مولانی کی صندگی شبر و شبیر سے حاصل اسی اعزاز پر ہی ناز تھا خاروکِ عظم کو اسی اعزاز پر ہی ناز تھا خاروکِ عظم کو اور روانی نیل نے رکے سے ان کے آگئی سائم اسی اعزاز پر ہی ناز تھا خاروک مصطفی تھی مصطفی فاروکِ عظم کو عجب تبا ہوا حق سے اتا حاروکِ عظم کو خدا سے مانگتے ہیں مصطفیٰ فاروق عظم کو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آپ دعا مانگ دیں دعا پتہ گیری مانگ دیں آپ دعا مانگ دیں شہادتا فی سبیلک اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک یا اللہ میں عمر نو جدو بھی موت دینی تے شہادت دی موت دینی جدو بھی موت آوے تے میں نو شہادت دی موت آوے تے وجعل موتی فی بلدی رسولکا جدو میرے کلو موت آوے جدو ازرائیل علیہ السلام آون تے سنیا او دو کائی نات دی کوئی اور روح زمین نہ آوے بلکہ میرے سنے محمد باردام شہر مدینہ آوے شہر مدینہ بھی چھ میں نو موت آوے تے آوے بھی شہادت دی موت آوے اور پھر یہ نہیں ہویا آئی بھی شہادت ہوئی بھی شہادت اور ہوئی بھی مدینہ پاک مسجد پاک دے اندر یہ حضرت عمر دی دعا سی اکیسے عاشق نے ایک دعا اور بھی لکھی عاشق بڑے سنے انداز لکھ دینے کے اے موت خیر جا میں مدینہ تے جا لما اے موت خیر جا میں مدینہ تے جا لما جو بڑے بڑے یہ اسی نہیں بھولو اے موت خیر جا میں مدینہ تے جا لما اے موت خیر جا میں مدینہ تے جا لما میں سلطہ ہویا نصیب اپنا جگہ دما دعا الغرض دوستو حضرت سیدنا عمر فاروق دعا مگ دے اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلکا یا اللہ منو شہادت دی موت اتا فرمانا وجعل موتی فی بلدی رسولکا یا اللہ منو موت سنے محبوب دے شیر دے ویچ اتا فرمانا ہاں جی الغرض سیدنا عمر فاروق آزم آپ دے ایمان دے آن دا واقعہ بڑا دلچسپ ہے انتالی بندے مسلمان ہوئے آپ تو پہلے بندے اور عورتہ انتالی حضرت سیدنا عمر فاروق ایک دفعہ بڑے غصے دے اندرنا بڑے جلال دے ویچ اور ہے آپ جلالی سن بہت غصے لے بندے سن بڑے غصے دے ویچ حضرت سیدنا عمر فاروق دلوار کڑ لے تیرے کہنے لگے آج ماذا اللہ سوما ماذا اللہ بانی اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آج ختم کر دے نہیں کر دے آپ اس قصد نال اس ارادے نال اپنے گھروں نکل پڑے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ماذا اللہ سر مبارک آج اتار دے آنے رستے دے میں جارے زند ہے کوئی کوئی بندہ ملے عمر کدھر جا رہے ہیں فرمایا آج بانی اسلام دا سار اتار دے آنگا جلے اسلام دے دعوت دن دن حضرت سار اس بندے نیا کیا اردرباد ویچ جامی پہلے اپنے گھر ویچ تنظر مار تیرے گھر دے ویچ تا بندے مسلمان ہوئے کھڑے آپ جلال تے ویچ نسانی سے فرمایا میرے گھر ویچ کور مسلمان ہوئے ہیں کہنے لگے تیرہ تیری بہن اور تیرہ بہن ہوئے ہیں جا پہلے ہونا نو تب ایک آپ نے گلی موڑوئی سدہ بہن دے دروازے دے دروازہ کھڑ کٹایا نہ کھولیا زور نال کھڑ کٹایا آواز دیتی میں عمر آیا پتہ چل گیا اندر میں بہنوئی اور بہنو کہ عمر آیا ہے اور کس نیت نہ لائیا ہے اے بھی پتہ لگ گیا آج سانو زندہ نہیں چھٹے گا انہوں نے کی کہتا قرآن پڑھنا شروع کر دی قرآن پڑھنا شروع بھی تھا قرآن دے تلاوت کی تھی سنائیے قرآن جی دونے میں کچھ سے بولو سارے بولو ماشاءاللہ تفیس آتے ہیں حضرت سیدنا عمر فرمانے میں قرآن ماشاءاللہ تفیس آتے ہیں قرآن میں دیتے آسکر لگ بھیا میرے دل نظر دوروں لگ بھیا میرے اکھیاں کے چھ اثر جاری ہو گئے کھوڑی دیر تو بعد میری بہن نے قرآن دروازہ کھڑ لیا میں کہاں ساریاں کلام پاتھ میں چون گیاں پہلے میں نوں کلام تے سنا جیڑا تو پڑھ رہی سیں پہلے کلام سنا کی پڑھ رہی سیں بین بھی بڑے نصیبہ والی سی تے بڑی سمجھدار سی کہنے لگی یہ جیڑا کلام میں پڑھ رہی ہیں نا یہ پلیتاں واسطے نہیں ہیں یہ پاکاں واسطے ہیں کیونکہ پاک دا کلام ہے تے پاک دے اتے آیا ہے تے پاک دل دے بے چاند ہے تے پاک زبان تے جاری ہوں دے اس کلام نوں پاک بندہ ہی پڑھے گا عمر فاروق کہنے لگا پھر میں نوں کرنا کی پہنے کہنے لگی پہلے غسل کر پہلے وضو کر ہونا سید نمر فاروق نے وضو کی تا تیاری کی تی یعنی اپنا باطن تے پاک ہو چکے زینا ظاہر بھی پاک کر لیا جس نے ظاہر پاک ہو گیا آپ پہ گئے جناب فرمایا میں ننسنا و قرآن آپ دے پینوئی نے قرآن پڑھے گا فاہا فاہا ما انزلنا علیگا المرآن من تشقہ اللہ اللہ تذکیرہ ترم حضرت ایومد دے پینوئی قرآن پہل پڑھے جاندے حضرت عمر دیکھا میں جاتھ رو جاری ہوں ساری نے اگر عمر قرآن سن لے رو رو کے سن لائے او دلتاد دار مدینہ اپنے یدلہ والے ہاتھوں اس مالک دی بارکہ میں جو چکنے دے او مالکہ ان تعلیم بندے تھے عورتہ مسلمان ہو گئے تھے میں جو چالیمہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے عمر بن خطاب اینہ والدد نام سی خطاب یا من عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے عمر بن عجام عمر بن عجام نام ابو جالد نبی پاک علیہ السلام نے آتھ چکے مالکہ ان تعلیم مسلمان ہو گئے تھے کوئی چس نہیں آ رہی کیوں چس کیوں نہیں آ رہی ابھی سارے عبادت لوگ لوگ کے کر دے سن چھپ کے عبادت کر دے سن جتے پتہ لگ جاندہ کافران مسلمانوں نے تکلیفہ دے دے سن لوگ کے عبادت کرنے لوگ کے قرآن پڑھنا لوگ کے قرآن سننا نبی پاک علیہ السلام نے خیر آت چکل ہے سنے ہیں یا میں نے عمر بن خطاب دے دے یا میں نے عمر بن حشام دے دے اے دلتار دار مدینہ دعا مگ دے یا اللہ مالک کائنات یا میں نے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے یا اللہ تیریاں میربانیاں نے تیریاں رحمتہ دے میں نے ایک شیر امیرِ امزہ دیتا ہی میں نے نوجہ شیر یا عمر دے دے یا عمر دے دے مالک نے فرمایا کیار ہو جاں میرے سونیاں عمر در دل بدل گیا تیرے قدمہ بچ آگے آئی ادھر حضرت عمر قرآن سوڑے نے سوڑے ہیں سوڑے ہیں اپنے پہن ہوئی لیاں دے یا رہے پٹا میرے گلو چپا لے میں نے ضرور کے لے جا میں نے کھنچ کے معمد کی بارگاہ بچ لے جا حضرت عمر آگے نبی پاک دے دروازے دے دروازہ کھڑایا سیابا نے پتہ لگ گیا عمر آگی آئے سیابا در گیا سونیا تو انہوں تکلیف ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دے میں نے لگ دائے میری دعا قبول ہو گئی میں نے لگ دائے میری دعا منظور ہو گئی کھولو دروازہ صحابہ ڈھار گیا زور نہیں اے بڑا غصے آلہ ہے تو تکلیف پہنچائے گا میرے آقا نے فرمایا نہیں یار تو سی دروازہ کھولو میں نے لگ دائے میری دعا قبول ہو گئی صحابہ نے دروازہ کھول لیا سدھا نبی پاک دے قدمہ بچ حضرت عمر بن حد سدھا محبوب دے قدمہ بچ سونیا میں انہوں کلمہ پڑھاؤ سونیا میں انہوں مسلمان بناو کریم انہوں مسلمان بناو چالی ماہ مسلمان ہو گیا ساڑی فوت کیا شہد کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چالیس میں مسلمان الغرض مسلمان ہو گئے جس نے مسلمان ہوئے نا پہلے لوک کے عبادت ہوں دیزے نا چھپ کے عبادت ہوں کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرمان لگے سونے ہاں آج لوک کے عبادت نہیں آج آپ پہ چھپ کے نماز نہیں پڑھاؤں گے حالانکہ صرف گنتی دے چالی مسلمان اور رونا جو عورتہ بھی شامل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آج چھپ کے نہیں فرمایا عمر پھر کی کرنا ہے حضرت عمر آج آپ پہ سرعام پڑھاؤں گے اور مکہ نے بیچ پڑھاؤں گے جاگے جتھے بیتولہ بنے ہیں نا آج بیتولہ کے سامنے خلوکے پڑھاؤں گے حضرت عمر بن خطابہ دیکھنے مکہ دی گنیاں بے چھوانڈ لائیا مکہ دی گنیاں بے چھپ دونن لاکھ پہ تلوار میان چھوار کڑھ لئی اوے کافی رو میں عمر مسلمان ہو گیا میں ہونی بازت کرانا اس مہنے کی جنہوں کوئی مسئلہ ہے تھے آج آجابے جنہوں کو مسئلہ ہے تھے گل کریں میرے نہ راکے آپ نکلے بار اور لے گئے مکہ دے کعبات اللہ دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت ایک صاف ایدروں ایک صاف ایدروں ایدر لی صاف دی کمان جڑی ہے حضرت امیرِ حمزہ کر رہے ہیں آپ بھی شیرِ خدا نے حضرت امیرِ حمزہ اور ایدر لی کمان جڑی ہے حضرت عمرِ فطاب بن کر رہے ہیں اور آپ بھی شیر نے وچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں انجنا کم ابھی کڈہ سونا پروٹوکول ہوئے گا مصطفیٰ دا کڈہ سونا پروٹوکول ہوئے گا کریم دا جناب وچھ مصطفیٰ جا رہے ہیں وچھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سدہ کعبت اللہ بیت اللہ شریف گئے ہیں نماز پڑے جس طرح مکہ جو مدینے مسلمانہ عجرت کیتی نا مکہ جو مدینے لوک لوک کے نکلے سن مسلمان تکلیفہ جو دینے سن جس طرح حضرت عمر بن خطاب بھی باری آئی نا حضرت عمر فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نا اہمیں نہیں گئے آپ مکہ دے گلیاں وچھ ایک راؤنڈ لائیا گلیاں وچھ آگئے تلوار میان چوبار کر لی فرمایا عمر جا رہا ہے جو مدینے اوے مکہ آلی ہو عمر جا رہا ہے جو مدینے جنوں کوئی مسئلہ ہے میرے نال بلکہ لکھا ہے جس خامد نے اپنی بیویاں نو بیوہ کروانا ہے جن نے اپنے بچے نو یتیم کروانا ہے آج اوے بار کہ میں جا رہا ہے مدینے کسے دے جرد نہیں ہوئی کہ عمر دا سامنا کر لی یار بندہ کر گی ہوئے سکتا ہے عمر دا سامنا حضرت عمر بن خطاب دے بارے آنڈا ہے آپ جی دوں مکہ مدینے دیاں گلیاں وچھ نکل دے سامنا شیطان آپنوں وے کے گلی بدلنے دا سا جنوں وے کے شنان گلی بدلنے دے جنوں وے کے شیطان گلی بدلنے دے اس عمر دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے اور پھر جی دوں وفات ہو گئی نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اجرہ پاک دے اندر آپ دی تدفین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارکہ آپ دی تربت شریف آپ دی تربت مبارکہ آپ دے پہلو دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے پہلو دے اندر سیدنا عمر بن خطاب دی قبر مبارکہ اور جی دوں اصحارا واقعہ ہویا نا شائر نے اس پورے واقعہ نا حضرت عمر دا اسلام لیا نا پھر آپ دی شہادت اصحار واقعہ دو چار اصحاب دے رہی کلم بانگیتا ہے شائر جناب تربت کے لکھنے آپ فرماننے کے سبزے کمبت دے اندر جو بچ دی اسی چھان چھان ہے ایک قبر دی چھان ہے ایسی سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی بھی خواہش سی کہ میری قبر ایتھے بانگ جوے کیونکہ ایک والد گرامیت ایک قابد شوہر نے آپ دی بھی خواہش سی کہ اجرا بھی میرا ہے چلو میری بانگ جوے تی شائر لکھ دینے کے سبزے کمبت دے اندر جو بچ دی اسی تھا او کملی والے نیشاران کم آ گئی اور کوئی بندہ توت کار کر سکتا ہے اے نا صحابہ تے شیخ خیم تے حضرت سیدنا عائشہ صدیق اور حضرت سیدنا عائشہ صدیق اور حضرت سیدنا عائشہ صدیق اور فاروق کے آزم در رضی اللہ تعالیٰ اس تو وڈا مقام کنوں ملے گا اس تو وڈا دس ہو میں جی دی شہادت مسجد پاک دے اندر مسجد پاک دے اندر شہادت اور مدفن محبوب دے روزے پاک دے اندر اس وڈا دے کے سب سے گمبت دے اندر جو بچ دی ستھام کملی والے تیارات کم آ گئی چان سیدیکن فاروق دا کی دسام چان سیدیکن فاروق دا کی دسام کملی والے تیارات کم آ گئی کملی والے تیارات کم آ گئی حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ و جلیل ان قدر سے آپ حضرت سیدنا عمر آپ فرمان دینے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے میرا دن مان دن بدن صلو قربان بلکہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب دیکھا میرے محبوب نے خواب دیویج پتہ کی دیکھا حضور فرمان دے میں خواب دے باز بندے دیکھے باز بندے دیکھے دیکھا آمد یار خان نئیم رحمت اللہ اللہ تفصیل دیکھا آپ فرماؤ دیں کہ ایک جڑی پیران تو دیکھا دیکھا کمیز آمد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شان آپ دی اندازہ کون کر سکتا ہے آپ دے مقام دا سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ جند مطالق نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے آپ نے رشاد فرمایا صدیق فرج جنہ عمر فرج جنہ عثمان فرج جنہ علی فرج جنہ یعنی یہ دس صحابات جنہ میرے نبی پاک علیہ سلم نے جنت دی بشارت دی میرے ایوی جنت دی دس صحابات دوسرا نمبر دس سیدنا عمر فاروق عظم اور مولا علی پاک شیر خدا کر رحم اللہ جہ کری آپ دو مد آپس دے اندر پیار محبت اتنا سی مولا علی پاک شیر خدا کر رحم اللہ جہ کریم فرماؤ دن کہ میرا دل کر دا ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ دے جو پیش ہونا نا مولا علی پاک فرماؤ دے میرا دل چوند دا ہے کہ میرا دل کر دا ہے میرے کل عمر عمر اس عمر جیسے ہونے چاہیے جنہیں عمر دے عمل نے عمر بن خطاب دے عمل نے حضرت سیدنا مولا علی پاک فرماؤ دے کہ میرے دل چند ہے کہ میرے کلوں عمل جیسے ہونا چاہیے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو آپ نے اپنے کوری زندگانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جی کہلو فنافر رسول دے مقاب نبی پاک علی سلام دی ہر ہر ادا کر دے ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے گزاری آپ دی شہادت یکم محرم الحرام جو کل تاریخ گزری ہے آپ دی یہ شہادت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علی وسلم آدھے انا یاران آدھے بچوں انا صاحب آدھے بچوں نے جیڑے صاحب جیڑے یار نبی پاک بہت قریب رہن دے سانگ یعنی یار غار مزار سانگ سبان اللہ یار غار مزار بین رازدار مصطفیٰ بین نبی پاک صلی اللہ علی وآل وسلم دے صاحب تو پکے یار جیڑے نے جیڑے یار کہتا اللہ وہ حضرت سید عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یعنی بلکہ میرے آقا مولی صلی اللہ نے اتھے تک فرمایا کہ میرے دنیا دے دو وزیر نے دنیا دے دو وزیر نے یار زمین دے دنیا دے تو یار رسول اللہ کے وزیر نے فرمایا ایک عبو بکر صدیق وزیر ایک عمر فاروق اتنا شان بلکہ عمر بن خطاب دے بارے اتھے تک فرمایا اگر میرے بعد میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا آنا کوئی نہیں نبی کیونکہ محبوب خاتم النبی جین بن کے آئے میں مور لگ چکی ہے قرآن دی نص اللہ تبارک وطاللہ نے مہر لگا دیتی کہ محبوب خاتم النبی جین نے اس تو بعد نبی کوئی نہیں نبوت اور رسالہ سلسلہ بند ہو گیا ہے میرے محبوب نے پھر بھی فرمایا ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہندہ نبی بنانا ہندہ عمر بلخطاب نبار